تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے صرف اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا وظیفہ ہے اس وظیفہ کو جو بھی کرے گا وہ اس وظیفہ کو کر کے کسی کو بھی اپنے وش میں اپنے کابو میں کر سکتا ہے یعنی کیا آپ چاہتے ہیں کوئی بھی انسان دنیا کا کوئی بھی انسان ہو آپ کے اوپر مہربان ہو آپ کی ہر بات مانے آپ کے اشاروں پر چلے آپ جو کہیں وہ کرے آپ کے کسی بھی بات کو نہ ٹالے ایک طرح سے آپ کے کابو میں ہو جائے یا آپ کے وش میں ہو جائے آپ کہہ سکتے ہیں تو پیاری دوستوں اس وظیفہ کو آپ لوگ کریں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے آپ صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں آپ تو پیاری دوستوں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کی ضرورت مند ویڈیوز اس چینل پر آتی رہتی ہیں اور آپ صحیح چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے کہ اتنی بڑی دنیا پر آپ ہمیں کہاں ڈھونیں گے اگر یہ ویڈیو آپ سکھو گئی تو تو آپ ہم سے جوڑے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی پیاری پیاری اور آپ کی ضرورت مند ویڈیوز ہمیشہ لائے کریں دوستوں آئیے آتے ہیں موضوع پہ یعنی چوپک پہ تو جیسے کی میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا وظیفہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو آپ کے وش میں ہو جائے گا میرے دوستوں چاہے وہ آپ کے شوہر ہو اگر ہماری ماں بینے اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے کر سکتے ہیں ہمارے بھائی اپنے بیوی کے لیے کرنا چاہے ہوتا ہے کئی بار رشتوں میں نائت تفاقیہ ہوتی ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کر لیں بلکہ ضرور کریں انشاء اللہ تعالی خوب محبت پیدا ہوگی اور لڑائیاں جھگڑے ہیں نائت تفاقیہ دور ہو جائیں گی گھر سے اور پیاری دوستوں اسی طرح سے کچھ لوگوں کے اولادیں نافرمان ہوتی ہیں چاہے وہ بچے ہوں بدماشیہ شرارتیں زیادہ کرتے ہوں نافرمانیاں زیادہ کرتے ہوں پڑھائی میں دل نہ لگاتے ہوں یا پھر اولاد بڑی ہو جاتی ہے بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے قوم میں بھی ہمارے معاشرے میں جو والدین کی خدمت نہیں کرتے والدین کی گستاخیاں کرتے ہیں بے عدبیہ کرتے ہیں ماں باپ کی بات نہیں مانتے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو وہ ماں باپ اپنے بیٹوں کے لئے یا اپنے بیٹیوں کے لئے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اولاد ہمیشہ ماں باپ کے فرما بردار رہے گی ہر بات مانے گی ہماری ماں بھی کر سکتے ہیں جو میرے بڑے بزرگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے بیٹوں کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے اپنی اولاد کے لئے اسی طرح سے کچھ لوگوں کے جو ہوتے ہیں بوس ہوتے ہیں یا سیٹھ یا جو بھی آپ کہلیں وہ بہت ہی خڑوس ہوتے ہیں یا آپ کی بات نہیں مانتے یا آپ کی قدر نہیں کرتے آپ کے آفیس میں آپ کے دکان پر یا آج آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کی قدر نہیں ہوتی تو آپ اس وزیفے کو کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی قدر کریں گے آپ کے ہر بات مانیں گے سمجھ رہے ہیں آپ آپ کو وہ پریشانیاں نہیں ہوں گی جو ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ اپنے فرینڈ ساکلز میں کسی کو بھی اپنے چاہتے ہیں آپ لوگ آپ کی عزت کریں آپ سے محبت کریں اور سب کوئی آپ کی قدر کریں تو اس عمل کو کریں اس وزیفے کو کریں پیاری دوستوں سب ہی آپ کی رسپیکٹ کریں گے سب ہی آپ کی قدر کریں گے آپ ویڈیو کو سکیپ کر کے ہرگز نہ دیکھیں کچھ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں آپ ویڈیو کو لمبا کر دیتے ہیں ڈائریکٹ وزیفہ نہیں بتاتے ہیں تو یاد رکھیں وزیفہ تب ہی کام کرے گا وزیفے میں کامیابی تب ہی ملے گی جب آپ پورے یقین کے ساتھ عمل کو کریں گے دیکھیں میری باتوں کو گوھر سے سنیں اگر آپ کا یقین پختہ ہوا تو یقین وہ چیز ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس یقین کی دولت ہے تو اگر یقین کے اس مقام تک انسان پہنچ جائے تو اپنے انگلی کے اشاروں سے دریا کے رخ پلٹ سکتا ہے ایک انگلی کے اشارے سے پہان کو بھی کاٹ سکتا ہے اللہ اکبر یا کس چیز کی وجہ سے یقین کی وجہ سے یقین آپ کے پاس ہوگا تو دریا بھی آپ کو راستہ دے دے گا یقین آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کتنے بھی وزیفے کر لیں کتنے بھی عمل کر لیں کتنے بھی تعویزات بنا لیں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اور یقین جاننے کے لئے یقین حاصل کرنے کے لئے اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں یقین نہ کیں اور ایک کام یہ بھی کریں کہ آپ جو بھی وزیفہ کریں جو میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سنیں آپ جو بھی وزیفہ کریں تو آپ اس کی فضیلتوں کو غور سے سنیں جتنا زیادہ فضیلتیں ہو سکے سنیں بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر دو سے پانچ منٹ کا وزیفہ آپ کر رہے ہیں تو اس کی فضیلتیں آپ گھنٹوں سنیں گھنٹوں جی ہاں گھنٹوں اگر میں فضیلتیں آپ کو بتاؤں تو آپ کو گھنٹوں سننے چاہیے اور صرف میں ہی نہیں بتاؤں آپ کہیں سے بھی کسی بھی وزیفہ کو کریں چاہے کتاب سے دیکھ کر کریں چاہے کسی کا بھی بتایا وہ وزیفہ کریں تو فضیلتیں جانیں فضیلتیں یہ نہیں کہ یہ وشت میں کرنے کا وزیفہ ہے میں نے جان لیا کر لیا ہو گیا یہ دولت کا وظیفہ ہے میں نے کر لیا یہ حاجت کا وظیفہ ہے آپ کریں آپ کے پاس یقین ہوگا انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی لیکن فضلتیں ضرور جاننے چاہئے اسے ایمان مضبوط ہوتا ہے یقین مضبوط ہوتا ہے یقین سمجھ رہے ہیں آپ یقین کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو اگر یقین آپ کے پاس ہے تو آپ صرف دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کے سامنے خزانوں کے ڈھیر لگ جائیں گے مٹی سونا بن جائے گی لیکن آپ کے پاس یقین ہی نہیں تو آپ کتنے بھی عمل پڑھنے آپ سالوں پڑھتے رہیں سالوں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی آپ ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھتے ہیں وظیفہ ڈائریکٹ جان لیتے ہیں یا کومنٹ میں فالتو کے کومنٹس کرتے ہیں ہم آپ کے لئے اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں یہ بتائیں اگر میں دو منٹ کی ویڈیو بناوں تو مجھے زیادہ آسانی ہوگی یا میں پندرہ منٹ کی ویڈیو بناوں تو زیادہ آسانی ہوگی ظاہر ہے دو منٹ کی ویڈیو بنانے میں مجھے زیادہ آسانی ہوگی بعض لوگ کچھ لوگ کام علمی کی وجہ سے اپنے زیادہ دماغ لگاتے ہیں اور کومنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں آپ زیادہ بکواس کرتے ہیں میں ضروری باتیں بتاتا ہوں وظیفے کی فضیلتیں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو میں بات بتا رہا ہوں اسے بھی گوھر سے سنیں اسے بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یقین مضبوط ہوگا کیونکہ آپ فضیلتیں جتنی سنیں گے آپ کے اندر اتنا شوق پیدا ہوگا آپ کے دل میں اتنا ذوق پیدا ہوگا اتنی آپ خلوص کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو کچھ سیکنڈوں میں ہی ریزلٹ مل جائے گا آپ کو فائدہ مل جائے گا یقین مضبوط کر کے آپ وظیفوں کو کریں گے تو دیکھیں گے آپ کو کیا ملتا ہے کیا کیا ملتا ہے آپ حیران لے جائیں گے لیکن اس کے لئے کیا کرنا ہو آپ کو فضیلتیں سننی ہوں گی ضروری ہے فضیلتوں کا سننا آپ کو ڈائریکٹ وظیفہ میں کہہ دوں کہ اس وظیفے کو روزانہ پڑھیں آپ کہیں گے کس لئے پڑھیں میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا کہ یہ دولت کا وظیفہ ہے یا روزی رزقہ وظیفہ ہے آپ مجھ پر بھروسہ کر کے کر لیں گے کہ روزان بھائی سے ہم محبت کرتے ہیں ظاہر ہے آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں آپ وظیفہ کریں گے اور اللہ کا ذکر ہے تو کیوں نہیں کریں گے حالانکہ میں بہت گناہگار ہوں لیکن آپ میرے بتائے گے وظیفے کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ثواب کی نیا سے اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کے ذکر کے تو بے شمار فضیلتیں ہیں ذکر اللہ ہی تو دلوں کو شفا دیتا ہے تو پیاری دوست تو اللہ کا ذکر آپ کریں گے لیکن آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ میں جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا میں جو وظیفہ پڑھ رہی ہوں کس مقصد کے لیے ہے اس کی کیا فضیلتیں ہیں تو فضیلتیں ہی جاننا بہت ضروری ہیں گھنٹوں بھی بتایا جاتے فضیلتوں فضیلتوں کو تو دھیان سے سنا کریں تو بہرحال بہت زیادہ باتیں ہوں گئیں حالانکہ یہ باتیں کرنے بھی بہت ضروری تھی کسی نہ کسی ویڈیو میں یہ باتیں تو آپ کو بتانی ہی تھی اس لئے آج کی اس ویڈیو میں بتانا پڑا تو آج کے بعد سے مقصد کو کلیئر کر لیں فضیلتیں دھیان سے سنا کریں اگر آپ کو پتا ہو تو بھی سنیں اس سے وہ باتیں دہرائیں گے تو آپ کے دل و دماغ میں اور چین پیدا ہوگا اور آپ کو سکون ملے گا اور آپ کا یقین مضبوط ہوگا آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا اور جب شوق سے یقین سے خلوص کے ساتھ خلوص دل سے آپ وظیفے کو کریں گے تو دیکھیں آپ کس مقام کو پہنچتے ہیں اس وظیفے کو آپ کسی کے دل میں آپ اپنی جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور اگر آپ کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے یا ان کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے تو اس کے لئے بھی وظیفہ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ پیاری دوستو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اوحد آپ کو اسی یوں پڑھنا ہے یہ اوحد اس کو صرف نو بار پڑھنے کی فضیلتیں آپ نہیں جانتے ہوں گے اللہ پاک کا یہ پاک نام صرف نو بار آپ کو پڑھنا ہے کتنی بار صرف نو بار آپ لوگ خود اندازہ لگائیے یا احد یا احد اس کو ایسے سے صرف نو بار پڑھنے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا آپ کو نو منٹ کا بھی وقت نہیں لگے گا ویڈیو دیکھنے میں آپ کا جتنا بھی وقت آگے یہ ضروری ہے آپ کو وقت دینا کچھ بھی حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے جتنا بھی محنت نہیں کریں گے تو بتائیں آپ کو کامیابی کیسے ملے گی تو میرے دوستوں آپ کو صرف نو بار پڑھنا ہے نو بار پڑھ کے آپ اس کی فضیلتیں دیکھیں گے اس کے فائدے دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے میرے پیاری دوستوں میرے بتانے سے آپ اس وظیفے کو کچھ دن پڑھ کر دیکھئے آپ کی زندگی نہ بدل جائے تو مجھ سے کہنا آپ لوگوں سے ایک اور گزارش ہے کہ ہماری محنت کو دیکھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے آج کس ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں دس ہزار لائک کا مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت پیارے ہیں آپ لوگ اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں وظیفہ جاننے کا طریقہ تو طریقہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے میرے دوستوں ویسے تو اس وظیفے کی انگینت فضیلتیں ہیں لیکن کچھ فضیلتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلی بات آپ وقت کا پوچھیں گے تو میرے پیاری دوستوں آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں وقت آپ کی مرضی ہے آپ لوگ جس بھی وقت میں چاہیں اس وظیفے کو کر لیجئے سب سے پہلے پیارے دوستوں آپ کو ایک بار درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ لیجئے آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یا آپ یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں چھوٹا سا درود پاک ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم یا آپ یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو جو آپ کا دل چاہے آپ پڑھ لیجئے صرف آپ کو پڑھنا ہے ایک بار اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا یہ پاک نام آپ کو نو بار یعنی کی نائن ٹائمز پڑھنا ہے ایسے سے پڑھنا ہے یہ ہو گیا ایک بار یہ ہو گیا دو بار یہ ہو گیا تین بار یہ ہو گیا چار بار یہ ہو گیا پانچ بار یہ ہو گیا چھے بار یہ ہو گیا سات بار یہ ہو گیا آٹھ بار یہ ہو گیا نو بار اس طریقے سے اچھے سے پڑھیں الفاظوں کا صحیح سے عطا ہونا بہت ضروری ہے تو جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کے اس نام کو صرف نو بار پڑھ کر کسی بھی حاکم یا کسی بھی انسان کے سامنے جائے جی ہاں چاہے بادشاہ کے جہاں سامنے جائے اپنے بوس کے سامنے جائے کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے جائے یا کسی بھی انسان کے سامنے جائے گا کسی بھی شخص کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی عزت اور سرفرازی پائے یعنی کہ پیاری دوستوں خوب عزت ملے گی آپ سے سبھی محبت کریں گے جو کوئی بھی تنہائی میں یعنی کہ اکیلے میں ایک ہزار بار پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ انسان نیک بن جائے گا تو پیاری دوستوں سب سے پہلی بات ہم لوگ نو بار پڑھنے کی فضیلتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے یا احدو آپ کو نو بار پڑھ لینا ہے پھر آپ کو آخر میں بھی ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے یعنی کہ ایک بار درود شریف آپ آخر میں بھی پڑھ لیجئے دیکھیں آپ کو صرف نو بار یعنی کہ نائن ٹیمز پڑھنا ہے صرف نو مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ کسی انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو وش میں کرنا چاہتے ہیں اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں تو نو بار پڑھنا ہے آپ کو اب چاہے وہ آپ کی اولاد ہو آپ کے ماں باپ ہو آپ کے بھائی یا بہن ہو آپ کا کوئی رشتدار ہو کہ کسی بھی انسان کے لئے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جس کے لئے بھی اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے دل میں آپ کے لئے خوب زیادہ محبت اور عزت پیدا ہو جائے گی سیدھی سی بات ہے میں نے اتنی بڑی بات بول دے کہ آپ کسی کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ صرف نو بار یا احدو یا احدو یا احدو ایسے پڑھیں اس کے بعد اس انسان کے سامنے جائیں یا اس انسان سے بات کریں جس کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ انسان بھلے سے کتنے بھی گسے میں کیوں نہ ہو آپ سے محبت سے عزت سے پیار سے بات کرے گا کیونکہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو چکی ہوگی اگر آپ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو پیاری دوستو اتنا ہی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے وقت ہم نے بتایا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں ابھی ویڈیو کو چھوڑے نہ ابھی بہت ضروری باتیں باقی ہیں آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اس دعا میں انشاءاللہ ہزارو اللہ کے بندے شامل لہیں گے اور آمین کہیں گے ہزارو لاکھو تو آپ بھی لوگ اس دعا میں ضرور شامل لہیں اور آمین ضرور کہیں آئیے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں یا رب ہمارے شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماباب کے اور ساری امت کے مغفرت فرما مولا ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جاز حاجت ہے جس کی جو بھی نیک و جاز مراد ہے مولا اس کی اس نیک و جاز حاجت کو پورا فرما اس کی اس نیک و جاز مراد کو پورا فرما یا اللہ عز و جل جو بھی تیرے بندے اس وظیفے کو نیک جائز نیت سے کریں مولا تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا فرما مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک اور پرہزگار بندہ بنا مولا تعالیٰ جو بیمار حال ہے انہیں شفائے کاملہ دائمہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما جن کی ماں باپ زندہ ہیں انہیں ان کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما مولا جو کرز میں گرفتار انہیں کرز سے نجات عطا فرما جو کرز سے چھٹکارہ پاتنا چاہتے ہیں مولا انہیں کرز سے چھٹکارہ عطا فرما جو جس بھی نیک و جائز حلال کام میں لگے ان کے جائز حلال کام میں برکت عطا فرما پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما آمین فم آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ٹائپ کیو یہ ثواب کے نیے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوسرے ضرورت مرلوگوں تو کہ اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں اور ثواب کے حق دار بنیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا میں محمد رزوان رزا قادم انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ